موسیقی 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 بناندر تانو مبارک ہوئی مسافر خانہ بان رہا ہے اندر تانو جگہ دینگے تانو نہیں دینگی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے بنا رہے ہیں تو یہ مسافر خانہ جو پارک میں سے درخت ٹاٹ دیا گئے یہاں مسافر کھانا بنے گا بڑے ابتداد میں ان درختوں کو کٹ دیا گیا درختوں کا قتل عام کیا گیا سبریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشنز کی گئیں اور یہ کیا کہ اس نے حکومت نے خود سے کیا ریلوے سیشن پر شلٹر ہوم پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا تقریب سے خطاب عمران خان نے بتایا کہ ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے حوالے سے شلٹر ہوم پہلا قدم ہے اچھرا چوبورجی داتا دربار شہدرہ اور ریلوے سیشن پر شلٹر ہومز تعمیر کیا جائیں گے ایک بورڈ ان تمام مسافر خانوں کی نگرانی کرے گا سو دن ختم ہونے سے قبل غربت ختم کرنے کا پیکج بھی لائیں گے پانچ لہور میں ایریاز چنے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریلوے سیشن کے ساتھ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں ان کو جگہ نہیں ملتی اور یہ جو ہوگا یہ یہ جو پہلا سپوٹ یہاں ہیں اور جو پانچ اچھرا چوبورجی داتا صاحب اور شادرہ یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو پھر جانے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کے لیے چنا تو بہت سے خچات پیش کیے گئے عثمان بزدار کو جلد کام شروع کرنے پر مبارک بات لیتا ہوں احساس اور رحم کے بغیر معاشرہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہمارے پاس وسائل نہیں احساس کی کمی ہیں یہ جو سڑکوں پر سوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ہمارے میں احساس کی کمی ہیں وسائل کی کمی نہیں ہیں احساس نہیں ہیں کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جتا نہیں عمران خان نے کہا کہ حکومت سپرین کورٹ کے فیصلے پر کھڑی ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہمیں آتے ہی کرزوں کے پہاڑ کا سامنا کرنا پڑا اللہ کا شکر ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پر یہ زیادہ ہمارے تو دو دھائی مینے لگ گئے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ملک اب اس بران سے نکل گیا ہے اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر روز ہم اپنے ملک کو یہ یاد دلائیں کہ اس نے فلاہی ریاست بننا ہے اور یہ ہے پہلا قدم وزیر اعظم عمران خان نے وزید کہا کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی فلاہی ریاست تھی علام اقبال اور قائد اعظم نے ایک اسلامی فلاہی ریاست کا سوچا تھا کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ آقیب تنویر لاہور نیوز اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاطس عباز خان لاہور کے گلی کوچے اور بازار اور سڑکیں جو ہیں یہ بھری پڑی ہیں ان افراد سے جن کا گھر کوئی نہیں ہے ہوملس پیپل بے شمار پروگرم جو ہیں اس پر کیے جا چکے اور پروگرم تماشا نے بہت ساری جگہ پر ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی صورتحال یہ ہے کہ ان کی بہت ساری کٹیگریز ہیں کچھ پرسن لوگ وہ ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں جو لڑائی جھگڑا کر کے گھروں سے آ جاتے ہیں اور ایک وہ تعداد ہے جن پر کوئی نہ کوئی پرچوں کے معاملات ہیں کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی لیگل میٹرز چل رہے ہیں اور ایک وہ تعداد ہے جو نشہ کی عادی تعداد ہے اور سب سے بڑھ کر لاہور میں بھے گھر افراد میں اور قسم پرسی کی جو حالت میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں ان افراد کی تعداد میں بہت بڑی تعداد موجود ہے جو نشہ کی عادی افراد ہیں اب شلٹر ہوم جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے انیگوریٹ بھی کیا گیا وہ لاہور میں پانچ بن رہے ہیں جس میں بہت کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رکھے جا سکیں گے یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ پیچھے ہمارے شلٹر ہوم بن رہا ہے اور یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا وزیراعظم کے انیگوریٹ کرنے سے پہلے افتتاحی تقریب سے ایک دن پہلے پروگرام تماشاں نے نشان دے کی کہ یہاں درخت اکھاڑ کر پچاس پچاس سال پرانے درخت بھی تھے اکھاڑ کر یہاں شلٹر ہوم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور مسافر خانہ بنایا جا رہا ہے اب صورتحل یہ ہے کہ تعداد بہت بڑی ہے اور عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کن افراد کو یہاں ڈیزرونگ جو افراد ہوں گے ان کا کیسے تیون کیا جائے گا تو انہوں نے پورا اس کو ڈیٹیل بتایا بھی لیکن ان کا تھا کہنا کے مطلب تھا کہ جتنے بھی افراد جو ہیں کھلے آسمان تلے ہیں وہ سارے ڈیزرونگ ہیں تو بڑا خوش آئند ہے کہ حکومت انہیں اکوموڈیٹ کریں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی اگر اگزیکٹ سروے حکومت کرنا چاہتی ہے تو دادہ صاحب آئے اور دادہ صاحب کے علاوہ آپ لاہور میں چپورجی چلے جائیں مار روڈ پر چلے جائیں اور گھڑی شاہو چلے جائیں تقریباً سترہ پوائنٹس بنتے ہیں جہاں ہوملیس پیپل اور وہ افراد جن کے گھر نہیں ہے جو بے یار و مددگار ہیں جن میں سوسائیٹی نے کوئی رول پلے نہیں کیا اس میں بڑا بہتر ہوگا کہ اگر سوسائیٹی اپنا رول پلے کر سکے حکومت کی طرف سے شیلٹر ہوم بنانا مسافر کھانا بنانا بنا گھاہیں بنانا بڑا خوش آئند ہے لیکن اس میں سب سے بڑھ کر سوسائیٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا ان سارے افراد کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے ان سارے افراد کو جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے رہائش دینی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر سکیں ان کی زندگی تھم گئی ہے رک گئی ہے نہ کھانے کے لیے روٹی ہے ان کے پاس نہ پہنے کے لیے کپڑا ہے ان کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ ہے ان کے پاس آپ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ذرا سوچ کے دیکھیں وہ ویورز جو اس وقت بیڈ روموں میں بیٹھے ہیں اور جو لیکجوریس لائف گزار رہے ہیں وہ درہ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ یہ ساری فسیلٹیز جو ہیں ان افراد کے پاس نہیں ہیں اور یہ لوگ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے ان کا بیانیاں کس طرح کا ہو چکا ہوگا یہ سوچتے کس طرح طریقے سے ہوں گے اور کتنے بڑے بہران سے نبرد آزمہ ہوں گے چونکہ غربت سے بڑا کوئی بھی توفان نہیں ہے جو کسی کی زندگی میں آ سکتا ہے اور ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ صرف سیول سوسائٹی کی جانب سے اور ساری سوسائٹی کی جانب سے کوئی رول پلے کیا جانا چاہیے ان کے بچے بھی بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ہوملیس پیپل نظر آئیں گے جن کے بچے جو ہیں وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے ان بچوں کو بھی آپ تعلیم دلوا سکتے ہیں لیکن سوسائٹی کو اس میں رول پلے کرنا ہوگا حکومت کو رول پلے کرنا ہوگا اور ایسی مربوط سٹیٹیسی بنانی ہوگی جو آنے والے دنوں میں بہتری کا تیعون کر سکے میں جہاں موجود ہوں یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس قدر بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں ہوملیس ہیں اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوملیس پیپل یہ سارے لوگ جن کا کوئی نہیں ہے کوئی رہن سین نہیں ہے یہ ادھر سونا پسند کرتے ہیں ادھر رہنا پسند کرتے ہیں یہ بڑی اممہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرندوں کو اس طرح سے قید کر کے بیچتی ہیں اور یہ illegal ہے وائل لائف کی طرف سے ان پر سخت کاروہ ہی ہو سکتی ہے لیکن ایک لاواریس خاتون جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے ان سارے لوگوں کو آپ کس کس قانون کے دائرے میں لاسکتے ہیں یہ پھر اہم سوال ہوگا اب بات یہ ہے کہ السلام علیکم جی کیا آ لیں آپ کے تبیہ ٹھیک ہے آپ کے آپ رہ سے کدھر ہیں آپ اپنا گھر ہے ادھر فٹپاتوں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے تو گھر نہیں ہے بہت بڑے بیمانے پر نہیں ہے بہت سارے گھروں سے گھر نہیں ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے گھر سارے جو تقریباً ڈیڑھ دو سو ڈیڑھ دو سو تداد اور آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں وہ شادرہ پول کے نیچے چلے جائیں بہت بڑی تداد ہے جن کے بعد گھر نہیں ہے گھر سے پاکے ہوئے ہیں کوئی گھر سے نکالے ہوئے ہیں کوئی لاعہ وارث ہے آپ نے نوٹ کیا یہ تداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے اضافہ تو ہو رہا ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تداد جو ہے کم نہیں ہوئی بڑی ہے ڈیو بڑی رہی ہے سر دن بتین اضافہ رہی ہے جن پر اضافہ ہو رہا ہے کم نہیں ہو رہی زیادہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں مدرسل صاحب ملاز چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں صورتحال کہ یہ وہ ہوملس پیپل کی بڑی تعداد ہے یہ آپ ان کے نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا اور سر پر سائے بان جو ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے پاس ہو اور حکومت یہ کہنا کہ وہ ہوملس پیپل کو اکوموڈیٹ کرے گی اور شلٹر ہومز منائے جا رہے ہیں لاہور میں بڑا خوش آئند ہے بہت بڑی اچھی بات ہے لیکن سب کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے اور یہ تعداد جتنا حکومت نے اسی میٹ کیا اسے بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے دن بہت دن اسلام علیکم جی کیا آل ہے آپ کے میں آپ کے سب یہ ٹھیک ہے آپ کی کیا نام ہے آپ کا میرے نام مزمبل ہے تو مزمبل صاحب کیسے علاقے سے آپ میں آتے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ تو کب سے ہی دن ہے مجھے آیا ہے ہکمہ ہوا ہی ترہا ہے کیا وجہ بس بیسے کام تھا نا کام جانوروں میں رہتے تھے یہ مارڈنگر ہوتے نا چاروں پہروں جہاں وہاں رہتے تھے وہاں کچھ سالکو جاہ لیا اچھا میں کچھ لوگوں گا نا پس میں جگڑا گھلا پڑھا ہو گیا اچھا آپ گھر نہیں ہے آپ کے پاس بلال صاحب ان کی صحت دیکھ رہے ہیں آپ یہ فوری طور پر ان کا چیک اپ نہیں ہونا چاہیے حکومتی صدا پہ بلکل ہونا چاہیے ابھی بھی بجرک بیٹھے ہیں تو انکانشنس لگ رہے ہیں مکمل جو کانشنس پندہ ہونا چاہیے آئے میرے ساتھ دلوکار صاحب بہت شکریہ ہوگا وزیراعظم صاحب کی جانب سے شیلٹر اوم کا کہنا کتنا خوش آئند آپ کو لگتا ہے اور اس پر ایمپلیمنٹ ہو سکے گا میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ یہ پہلی کوشش ہے اور اگر اس کو نیک نیتی سے کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ایک شیلٹر اوم نہیں یہاں تو پچیس چالیس پچاس سے بھی زیاد بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ فٹ پاتوں پہ ہیں اوملیس پیپل کی بہت بڑی تعداد ہے آپ نے خود کتنے پروگرام کی ہیں اس پر اور آپ کو پتا ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں یہ پچپن پروگرام کر چکے ہیں بلکل بلکل اور آپ دیکھ رہے ابھی بھی کتنی تعداد ہے لوگوں کی میرے حال زیادہ تعداد ہے ابھی تو انہوں نے جو سٹارڈ لیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی دیکھیں گے کہ یہ اگر پروگرام کامیابہ ہو جاتا ہے تو زیادہ شیلٹر اوم بنانے کی ضرورت سلام علیکم میں مدرسل صاحب آتا ہوں آپ کی طرف سلام علیکم باجی کیا آلہیں کیا نام ہے آوگا مقدس مقدس فاتمہ مقدس باجی کیسے لاکت ہو جائے اسی ایتے لاہور دی جام پالے ایتے فوٹبال دے کیوں بیٹھے ہو فوٹبال دے بیٹے ساڈی مضبوری نہ ساڈے کو کار نہ باہرے نہ کارو باہرے کنے بچے نہیں داڑے ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا تے ہون تسی پھر کیسے نہ گزارہ کرتے ہو اسی گزارہ پاس ہتے فوٹبال دے کرنے کنے سالہ تو فوٹبال دے ہو بڑے سالہ تو فوٹبال دے ہو اندازہ ہوئے کنے سال ہوگے نہ کو کارو بار بارہ تیرہ سال ہوگے بارہ تیرہ سال تو پہلے کتے سو پہلو بھی باس اس رائی سا کرایت نہیں کان لے آجاندہ نہیں کارو بار مارے لوگ ہیں لاد خراب نے نہ کو کارو بار شبنی پریشان ایدر مران کھانا جیدر ہو کھانی رینڈے ایدر پٹھے چونک تورا چونگی دگے چال یہ گے جرا لنگر باندھ دینے روز بھی کھلا دینے وہ اس پاسے کدھی چلے جائی دا سالہ تو فوٹبال دے اوپنے رات یہ تھے گزارنی مشکل نہیں ہو جاندی مشکل دے آیا بے بلکہ نہ ممکن ہے ہاں جی سردی بھی یہ اور اسرہ بھی مشکل اچھا ہی نہیں جب سردی ہوتی ہے تب آپ کہاں رہتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں کمبل کہاں سے آتے ہیں سوتے کہاں پہ ہیں کمبل بھی لوگ کچھ دے جاتے ہیں نہیں بھی دیتے ہیں ہم لوگ مضبوری کیا کریں ایسا بھی نہیں ہمارے پاس اوپنے دیرہ دادہ صاحب دے سامنے ایدر ایدر ایک چیز ہو رہا ہے بھائی ہمارا جو مقصد تھا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا مقصد یہ تھا کہ جو بگھر افراد ہے ان کو گھر دیا جائے لیکن ابھی جو شیلٹر ہوم بنائے گئے ہیں اس میں جو ان کی جو پوائنٹس ہے اس میں یہ ہے کہ جو شیلٹر ہوم ہوں گے اس میں چوبیچ سے اٹھالیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے سے زائز چھے نہیں ہو سکتا مطلب ہم یہ ایمیجن کریں کہ جو پانچ جو نئے لہور شہر میں جو شیلٹر ہوم بن رہے ہیں اس میں ان لوگوں کو جگہ دی جائے گی تو وہ ایسا نہیں ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب جنوبی پنجاب سے دور دراز کے علاقوں سے لہور آتے ہیں تو ان کو میکسیمم دو دن کے لیے ورنہ ایک ون نائٹ سٹی کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا وہاں پہ ان کے خوراک کا بندوبست کیا گیا ہے وہاں پہ ان کے رہنے کا بندوبست کیا جائے گا وہاں پہ مکمل واشومز ہیں لیکن ہمارا جو مقصد یہ تھا کہ ایسے افراد جو بے گھر ہیں ان کے رہنے کا بندوبست کیا جائے یہ ہماری ہزاروں کی تدار میں کم اگم لہور میں ہزاروں کی تدار میں لوگ ہیں ان کے رہنے کا جو بندوبستہ وہ نہیں ہوا اس حوالے سے ہم تماشا نے کئی پروگرامز کیا ہیں ان پہ تھوڑا بہت امیلیمنٹ ہوا لیکن ابھی جو مقصد حیات ہے ان لوگوں کی آواز بننا وہ ابھی بکائے رہتا ہے لیکن اگر ہم پھر اسی طرف آئیں کہ ان لوگوں کو ابھی جو صحت کے حوالے سے ایشیوز کیا ہیں وہ پہ شمار آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اس وقت یہ ایک آپ یہ کیسے دیکھیں وائرس بان چکے ہیں ان کے اندر وہ تمام بیمار آپ بھی ساتھ ہوں صحت پہ بھی آتا ہوں یہ آپ سن رہے ہیں یہ بات سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی پہ آپ نے سب لوگوں کی باتیں سنی ان کی بیسرکلی کانسلنگ کرنے کی بھی برورت ہے کیونکہ ان کے مائنسیٹ میں ایک بات پھجراؤں رہیں گے کہاں سر دیکھیں کانسلنگ تو اگلی بات ہے نہیں نہیں سر پہلی بات پہ بیٹھے آپ کانسلنگ کیسے کر سکیں گے سر میری بات سنے پہلے اگر شیلٹر اوم بان بھی جاتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم نے فوٹ پال پہ بیٹھنا یہاں سے ہم نے کمانا میں جائیں پارکوں میں لازداد عوام پڑی ہے ادھر فوٹ پال کے اوپر کون رہتا سردی کے اندر جب دون دو پڑتی ٹھنڈ ہوتی کوئی بھی نہیں بیٹھتا مجبوری کے مارے بیٹھتے ہیں ایک چیز بڑی کلیر ہے وہ ہم سب کو ایک میسیج ہے وہ یہ ہے کہ بے گر افراد کے لیے شیلٹر ہوم نہیں ہے یہ صرف مسافر لوگ ہیں یہ صرف ان کے لیے ابھی تک ان لوگوں امران خان صاحب نے جو انانونس کیا تھا وہ کچھ اور ہے وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے ووٹ ڈالے آپ نے امران خان کو کوئی اور کیا ہے آپ نے امران خان کو ووٹ ڈالا تھا امران خان کو لوگ ڈالتے ہیں کیا کرگی ڈالنا دے ہیں ایک بے گھر خاتون جو بڑی رسپیکٹیڈ ہے انہوں نے مجودہ وزیراعظم پاکستان کو وہ کہہ رہی ہے کہ ووٹ بھی ڈالا ہے آئی ڈی کٹ ہے آپ کے پاس ڈالتے ہیں آئی ڈی کٹ ہے آپ کا ہاں شناتی کٹ ہے شناتی کٹ ہے ہاں جی پتا ہے کیوں نہیں پوٹ بال میں ایسے نہیں بیار ساکتے ہیں شناتی کٹ پکڑے آوے کسے کی ضرورت نہیں کوئی بات بھی کار جے یہ امران خان کو بچ پانتے ہو ہسی بچہ ہی انہوں سمجھے مران خانوں بچ جی رو ہسی بچ پانت سی ہونا را پوٹ بال کھیڑ دے سی ای ٹی وی چھوے ہنے سے اچھا سمائنے سے ہسی اچھا سمائنے سے اونہی اچھا سمائنے سے کسے کو مدنے سے کش بھی نہیں دیا گیند بلا کھیڑ دے سی گیند بلا کھیڑ دے سی کسے نے ہم لوگوں نے نہ گار دیا نہ بار دیا نہ بسترہ دیتا نہ منجی دیا کش بھی نہیں سپورڈ کیسی ہسی کیا مران خانہ آگیا گریبوں کے سوچے گا ملال چودری صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو شیلڈر روم بنے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے نہیں بنا رہے ہیں کس کے لئے یہ بنا لے مسافر لوگ یہ یہ ادھر کیا کرے ہیں اگر وہ ہونے سے یہ تھے ان لوگوں کو اکا گا رہے ہیں ادھر آگ پناہ لے اس کو ان سے لے ٹھال لے ہم لوگ ادھر کیا اللہ اکتالہ کے پاس اے جڑا بنا دے ہیں پر بنا دے ہیں جڑا دورو بندیاں بندے جو سٹے کرنے دی جنہیں دیاری رکنے دو رکنے دیا مران کھان دش زادہ ہے جو ادھر آگیا ہے وہاں پہ انہوں نے آڈی کار لینا ہے چیک کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے لاہور میں کس کام کے لئے آیا ہے کیا رہے ہو کیا رہے ہو میں کہا مران کھان آگیا اندھر کو مات ساڑے لی سوچے رہا وہ اورتے لوگ کھانے سارا کوئی سوچے آئی تو بڑا ہے اسی کی کریے ساڑے لی بھی کچھ کار دے گریبانہ بھی کچھ سوچا اسی اپنا وہ لکھا کے بیٹھے ہیں اسی اوہ ملانگنی چھڑکا دے پھرنا لے سانو سونیا نے بٹھایا دہی بیٹھے تائی دعا بھی کارنے سونیا کو مرسا یہ آوے سانو میں کچھ سوچے ساڑ آگیا دعا گو ہے کہ پاکستان چاہ ماری لنگر ماری تلی مانگ دے پھو دے اسی نہیں آئی سونے کو مانگنے دی رہا ہوتے بیٹھا ہے سمانہ دے نسانہ نے کچھ نہیں کسی نو دی رہا اللہ تعالی دے مران خانو بھی اللہ تعالی جتا ہے گریبانی مگر دواس ہی مارے لوگ کاری جنالی اچھے کوئی جو مردی ہونا نو تاہی جائے اس کی تے اچھا کان اس کی تے ماری تاہی ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے کلیرہ سے شیلٹر ہوم بنائے جائے یہ جو مسافر خانہ بنائے گیا یہاں پہ تو صرف مسافر رہ سکے گئے وہ بھی جو بلال سکتا رہے ہیں مران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اس کا کرائٹریہ کیا ہوگا دنہوں نے کہا کہ میں ان سارے لوگوں کو مسافر قرار دیتا ہوں جو آسمان تلے رہتے ہیں وہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ علی جی بل ہے ایسا possible نہیں ہے آپ دیکھیں نا ایک ریشنل یا اسٹینسبل بندہ جب وہ سوچتا ہے یہ کتنے ہزار لوگ ہے جو یہاں پہ ہے مسافر خانہ دو کنال کا انہوں نے کرائٹریہ رکھا ہے کہ دو کنال پہ ہم نے بنانا ہے کمرے اب دیکھیں یہ جو مسافر خانہ جو پیچھے بننا ہے اس میں پچاس کمرے بننے ہیں اس میں سے انہوں نے ریشو رکھنی ہے بندوں کے لیے علیدہ خواتین کے لیے علیدہ اب دیکھیں اس پورت وہاں پہ تیس بندوں کے لیے دیتے ہیں یا پینتیس بندوں کے لیے کبھی انہوں نے اندر ہی جانے نہیں دینا تب عمران خان کیا کرے گا دیکھیں کرائیٹ ایڈیا اس کا بان چکا ہے وہ پرمنٹ تو نہیں دیں گے چوپیس زیادہ سے زیادہ آپ دو دن ٹھائر سکتے ہیں کام از کام ایک رات صرف زائرین جو جارت کے لیے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے نا وہ ایک دن ٹھائر سکتے ہیں دو دن ٹھائر سکتے ہیں بس جا رہے ہیں یہ مسافر خانے کا یہ مطلب ہے امی لوگوں کے لیے نہیں بان رہا ان کے لیے کچھ بنائیں یہ تیم خانہ ہوتا ہے اولڈ ہوم ہوتے ہیں بیت المال یہ تیم خانہ وہ سانو ہے ناگر ٹھوٹا ہے کہ ایک مرلہ ہی دے دینا جدہ ایسی اپنی کلی پاکے بید مران خان دی میر بان نہیں سانو دیے دیتے پھرکی چاہید ہے اسی کو ضروری اسی کو ملانگر نشی آلے نہیں جاوارا نہیں چھڑکوں میں بیٹھنے آلے منگنے آلے نہیں ساڑی مذبوری ساڑی کو کرایا نہیں دیتا جاندہ کاروبار نہیں کمان مالا نہیں کھٹنا لا کوئی نہیں مذبوری ہے ساڑی ازاد دارا سی ازاد دارا کوئی عورت ایسے نہیں بیٹھ ساگ دی چھڑکوں